بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سٹاک رپورٹ کے بارے پڑھیں گے جس میں ہم پچیز رپورٹ بھی دیکھیں گے اور سیر رپورٹ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ڈیٹ لکھیں 0203 انیس 0303 انیس دونوں کو ہائلرڈ کرتے یہ طریقہ جائے گی ڈیٹ آگئی ڈیٹ کے بعد ہے ڈیٹ اور میں میں سے یہ چاہیے انی پھر پرچیس سیل ٹوٹل ریٹ پر یونٹ اس کے علاوہ اماؤنٹ سیل اماؤنٹ یا آپ نے اس کو ایک رو میرے پڑھ رکھا ڈے آپ کا سیٹرڈی سنڈے آپ اس کو پڑھتے ہیں یہاں سے مشینیں کتنے آپ کے پاس پڑھئی ہیں سو پرچیس کتنے کی سو سیل کتنے کی بیس اب اس کو ہم نے کس طرح جزت کرنا ہے دیکھیں آپ کے پاس برابر ہے سی ٹو سی ٹو میں مشینیں پڑھئی ہیں سی ٹو پلس ڈی ٹو ڈی ٹو مائنس ای ٹو ای ٹو یہاں پہ ایک سی جواب آگیا سو آپ کے پاس پڑھئی ہیں سو آپ نے اور خرید دی دو سو بیس آپ نے بید دی ایک سی ہو جائے اس کا ریٹ ہے ایک ہزار پی مشین کا ریٹ ہے ایک ہزار پی ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس کتنے بڑھیں گی کتنے کا مال آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے برابر ہے ایف ٹو ایف ٹو ضرب جی ٹو جی ٹو یہ اتنے کی اماؤنٹ نکل آئی ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ریٹ بیچا ہے وہ بھی آپ نے ہزار پی کے ساتھ سے بیچا تو آپ کی سیل کتنے نکلے گی برابر ہے ای ٹو ای ٹو ضرب جی ٹو جی ٹو کتنے کا ریٹ ہے تو بیس ہزار پی کا مال بیچ دیا رات کو جب دیکھا آپ نے ٹوٹل ایک سرسی ہے اگلے دن جب آپ سنڈے والے دن آئیں گے تو آپ کے پاس کتنے مشینل پڑھی ہوں گی تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو فارمولا ہے سی ٹو جب ای ٹو جب ای ٹو وہ ہی نیچے لگا دیں گے رابر ہے سی ٹو ٹو پلس دی ٹو مائنس ای ٹو دیکھیں وہی رقم آجے گی کہ ایک سرسی رات کا ایک سرسی مشینی ہے صبح کچھنے دی صبح ایک سرسی مشینی ہوگی پھر ہم نے کیا کیا دو سو اور پرچیز کر لیا اور پھر صرف دس بیچی تو ٹوٹل مارا کتنا ہوگا اس کو پڑھ کے آپ کو نیچے کر دیں ڈریک اسی طرح اس فارمولے کو نیچے ڈریک کر دیں تو تیو سو سکتا جواب آگیا اس دن جو مارکی ریٹ ہے وہ پانچ زار آرہ بارہ سو ہے تو دیکھیں کیا بنتا آپ کی تو یہ فارمولے کو یہ آپ نیچے ڈریک کر لیں اسی طرح اس پر بھی آپ نیچے کر لیں تو دیکھیں یہ آپ کی امون نکل آئے گی اور بارہ سو خساب سے آپ نے دس چیزیں بیچی ہیں تو یہ تقریبا بارہ زار رفی آپ کی مون نکل آئے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے تو صرف پرچیز لکھتے جائیں پرچیز سو لکھا پچاس لکھا پھر آپ نے دو سو کوئی پرچیز آپ نے نہیں کیا اسی طرح آپ نے سیل کر دیا ون فیفٹی پھر سوس کیا پھر بیس بیچے پھر پچاس بارہ اور زیرو کیونکہ اس دن چھوٹی کا دن تھا تو کوئی سیل آپ کی نہیں تو آپ دیکھیں آپ کی جو ٹوٹل ہے وہ ویرے کرتے جا رہی ہے یہاں تک بارہ سو اٹھاسی آپ کا ٹوٹل ہے کیونکہ اگلے دن آپ کوئی سیل پچیز نہیں ہوئی تو بارہ سو اٹھاسی رہ گا ریٹ تبدیل کرے تیرہ سو ریٹ ہے پھر ہزار ریٹ ہے پندرہ سو ریٹ ہے بارہ سو ریٹ ہے ہزار ریٹ ہے اور یہاں پر بھی ہزار ہی دے گا کیونکہ مارکیٹ نہیں کھولی تھی تو آپ کے پاس مال جترہ بید اترہ ہی ہے یہ آپ کی سیل ریپورٹ آجے گی کیونکہ سیل نہیں کی اس لئے جو جو آئے گا اب آپ اس میں غور کریں تو ہفتے والے دن سو مشہوں میں پڑھی ہے سو آپ نے خرید دی بیس بیچی ٹوٹل اکسسسی ہوگا مارکی ریٹ اکزار ہے ٹوٹل آپ کے پاس یہ رقم آگی دو زار بیس مشین بیچی اکزار سے آپ کا سیل اماؤٹ وہ بیس آگیا رات کو چونکہ اکسسسی مشین دے آگیا تو صبح بھی آپ نے کتنی مشین اکسسسی ہوں گی